اسلام علیکم وردیس حفیظ دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم لیکچر نمبر سیون پڑھیں گے اور اس میں مزید بیس ایم سی کیوز کی سٹڈی کریں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہیں ریکویسٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نئے نہیں ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مل سکے اور آپ مستفید ہو تو چلو ویورز آج شروع کرتے ہیں the most important mcqs of english preposition idioms with urdu ڈیٹیلز and explained with answers لیکچر نمبر سیون ہم پڑھیں گے آج their life was aged dash with pt restrictions the options are around about around 8 the right answer is around hedged around گری ہوئی دوچار ہونا restrictions پہ بندیاں ان کے زندہ کی چھوٹی چھوٹی پہ بندیوں سے دوچار تھی گری ہوئی تھی مشکل میں تھی ان کے زندہ کی چھوٹی چھوٹی پہ بندیوں کی وجہ سے بہت مشکل میں تھی the best one could hope dash was to attract no attention either way options are for with in to the right answer is for attract مبزول کرنا توجہ اپنی طرف کرنا attention توجہ ایدھر کسی بھی طرح سب سے بہتر جس کی توجہ کو کر سکتا تھا وہ یہ ہے کہ کسی طرح بھی اپنی طرف توجہ مبزول نہ کرو سب سے بہتر جس کی توجہ کو کر سکتا تھا وہ یہ ہے کہ کسی طرح بھی اپنی طرف توجہ مبزول نہ کرو next the streets were lighted with stones and bottles hold dash the police main options are on eight upon and two the right answer is eight lettered bakery ہوئی اشیاء چیزیں مثلا اس طرح اس وکرے میں bottles اور پتر بتائے گئے ہیں تو ان چیزیں یہ چیزیں پڑی ہوئی تھی گیرے ہوئی تھی بہتر تھی چیزیں پینک نہ hold مطلب ہے پینک نہ پولیس من پولیس والوں پر پولیس والوں پر پینک کی گئی بوتلوں اور پتوں سے گلی بری ہوئی تھی یہ چیزیں پولیس والوں پر پینک کی دوست کی وجہ سے وہ گلی بہت بری ہوئی تھی نیچسٹ ہے نیچسٹ ہے سیال یا پانی میں ڈوب جاتا ہے تو وہ بظاہر وزن کم کرتا ہے جب کوئی جیسم یا آبجکٹ سیال یا پانی میں ڈوب جاتا ہے تو وہ بظاہر وزن کم کرتا ہے نیچسٹ ہے سیال یا پانی میں ڈوب جاتا ہے سیال یا پانی میں ڈوب جاتا ہے سکت اکدامات کرنے پر مجبور کرنا انتہائی سکت اکدامات مجبور انتہائی سکت تبینا کو انتہائی سکت اکدامات پر مجبور کیا گیا پیسو میں لکھا ہوا ہے مجبور کیا گیا سہیے نیچسٹ ہے دے ریوالیوشنری لیڈرز امپلانٹڈ ڈیش دی پیسنٹ دی دیٹرمینیشن to take and own the lane on which they worked auctions are on down in it the right answer is in implanted in revolutionary انکلابی implanted جگانا ذہن میں ڈالنا پیسنٹ کسان determination ازم ایرادہ take and own کون قبضہ کر لینے قبضہ کرانا انکلابی رہنماؤں نے کسانوں میں عظم جگا یا ذہن میں ڈال دیا کہ وہ اس زمین پر قبضہ کریں جس پر انہوں نے کام کیا Is there was no train until the late evening he had to impose himself his host for longer than he had intended options on in with from the right answer is on imposed musalat karna lagu karna host مزبان انٹینشن یا انٹینڈیٹ انٹینڈین مطلب ارادہ تڑھ فرمی اس ہوا ہے انٹینشن ارادہ چونکہ شام دیر تک کوئی ٹرین نہیں تھی اس لئے اسے اپنی مزبانوں پر زیادہ سے زیادہ اپنے ارادے سے مسلط کرنا پڑا یعنی اس کا ارادہ کا ارادہ تھا جانے کا لیکن ٹرین نہ ملنے کے وجہ سے اسے ٹہرنا پڑا نیکسٹ آلی سویمرز ہیو امپرووڈ دیش دیر پریریریریس بس پر فورمیس آپ شن آر پھوم آن این تو در آئیٹ آنسر آن آلی سویمرز سویمرز تیراک امپروو بہتر کرنا پریریریس پیچھلے تمام تیراکوں نے اپنی پیچھلی بہترین کر کر دگی میں بہتری لائی ہے تمام تراکوں نے اپنے پچھلے بہترین کرتے ہیں کہ اوہر بھی بہتری لائی ہے اپنی سکیل کو اور بھی امپروف کیا ہے بہتر کیا ہے نیکسٹ پچھلے کنے دین پہاکیر کرتے سے مولی ہے suggestions put forwarded by the opposition opposition options are n to n from to the right answer is n incorporated shamil karna suggestions tajaviz put forwarded bill many put forwarded tajaviz پیچھا پیش کرنا put forwarded پیش کرنا okay put forwarded پیش کرنا حضب اختلاف position یعنی حضب اختلاف نے جو تجاویز پیش کیے دے اور اس نے گورنمنٹ اس سے bill میں شامل کیے ہیں حکومت نے bill میں حضب اختلاف کی پیش کردہ متعدد تجاویز کو شامل کیا ہے is incorporated next time raza would indulge dash a short slip in his arm chair option hain in on upon to the right answer is in indulge in adhi indulge adhi hoja na مگر یہاں پہ تسکین دینا آرام فرما لینا آرام کرنا یہاں پہ مطلب ہے short slip محتصر سا آرام نیند کرنا in his arm chair اپنی بازوں والی chair میں raza اس کی اپنی بازوں والی کورسی پر توڑی سی نیند لیتے would indulge لیتے توڑی سی نیند آزا ہے اس کی اپنی بازوں والی جو کورسی ہیں اس پر توڑی سی نیند لیتے next he was profoundly and physically infatuated dash her options had to with from after right answer is with profoundly گہرائی سے بنظر غیر شہدہ ہونا physically جسمان طور پر infatuated کا مطلب ہے شہدہ ہونا محبت میں اندہ ہو جانا یا ہونا اس کے ساتھ بہت گہرائی سے جسمانی طور پر یا وہ اس کے ساتھ جسمانی طور پر بہت گہرائی سے شہدہ ہوا تھا یا اس کی محبت میں فاغل ہوا تھا تو یہ تھی مزید 20 mcqs i hope کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا ملتے ہیں next video میں next video مزید ہم 20 mcqs پڑھیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکراب نہیں کیا please آپ سے request ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکراب کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکیں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ لہ حافظ تاکہ موسیقی